بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافہ ہو اس پر مال و دولت کی فراوانی ہو اور اکثر لوگ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ جب خرچ پورا نہیں ہوتا تو پھر قرضہ لینا پڑتا ہے اور جب قرض لیتے ہیں تو پھر قرض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے ان تمام مسائل کو حل کر دے گا آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کے رزق اور مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں بن جائیں گی یہ وظیفہ اللہ کے دو پیارے ناموں کا وظیفہ ہے جن کو آپ نے چاول کے دانوں پر کرنا ہے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب و مؤثر ہے اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی رازق ہے وہی تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والی ذات ہے کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی کو رزق عطا کر سکے یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ انسانوں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں اور پانی کی مخلوقات کو رزق عطا کرتی ہے اور یہ اللہ ہی کا نظام ہے جو کہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے دنیا میں اگر کوئی کہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھلائے گا یا پلائے گا تو یہ ناممکن ہے جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور جب اللہ کی اجازت سے آپ نے کئی دنوں یا مہینوں تک کھانا تیار کروایا جس کے تیار کرنے میں جنات بھی شامل تھے تو آپ نے اللہ سے عرض کی اے اللہ اپنی مخلوق کو بھیجیں اور مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا خوشکی سے بھیجوں یا پانی سے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے پانی سے بھیج دیں تو اللہ نے ایک مچھلی بھیجی جس نے سارے دسلخان صاف کر دی دوستو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے ورنہ کسی کی طاقت نہیں کہ کسی کو کھرا سکے دوستو یہ تو اللہ نے ایک مچھلی بھیجی تھی ایسی کتنی ہی مچھلیاں ہوں گی اور اللہ ان سب کو روزانہ تنوں کے حساب سے کھلاتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں خود فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالی بہتر رزق دینے والا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی سے رزق کی توقع رکھیں اور اللہ ہی سے رزق مانگیں کیونکہ اللہ ہی تو رزق عطا کرنے والا ہے اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو جب وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو پھر بندوں کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے بندہ سنبھالنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ کے انہی صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو اللہ ایسا ہی رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم ہو جائے گی آئیے اب آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے کن ناموں کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس عمل کے لیے آپ کو کیا چاہیے یاد رہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہوگا کیونکہ یہ عمل چاول کے دانوں پر کرنا ہے اس لیے عمل کے لیے بیٹھنے سے پہلے اپنے پاس چاول کے چار دانے رکھ لیں اور اگر آپ اس عمل کو عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت صلات الحاجات پڑھ کر بیٹھیں وظیفے کا طریقہ ملاحظہ کریں آپ نے چاول کے چار دانے لینے ہیں اور اللہ کے دو ناموں کو چھتیس مرتبہ پڑھ کر ہر دانے پر آپ نے دم کرنا ہوگا یہ اللہ کے دو نام کون سے ہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یاد رہے کہ اس عمل کا مکمل طریقہ جان لیں آپ نے چاول کے چار دانے لے کر اپنے سامنے رکھنے ہیں اور ان میں سے ایک دانہ لے کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے یہ دو نام یا وہابو یا رزاقو چھتیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر چاول کے اس دانے پر دم کرنا ہے اور اس دانے کو الگ کر دینا ہے پھر آپ نے چاول کا دوسرا دانہ لینا ہے اور اس پر بھی اسی طرح سے گیارہ مرتبہ درود پاک چھتیس مرتبہ یا وہابو یا رزاقو اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر دم کرنا ہے اور الگ کر لینا ہے اور یہی عمل آپ نے تیسرے اور چوتھے چاول پر بھی کرنا ہے اور پھر ان چاول کے دانوں کو گھر کے چار کونوں میں دبا دینا ہے خیال رہے کہ کونوں میں پاک جگہ پر دبانا ہے اگر کونے میں واش روم وغیرہ ہو تو پھر اس جگہ کے بجائے اس جگہ سے منسلک جو پاک جگہ ہوگی اس کونے میں دبا دیں اور یاد رہے کہ اگر کونوں میں دبانا یا دفن کرنا ممکن نہ ہو اور اس کو کسی کاغذ وغیرہ میں ڈال کر رکھیں تاکہ چونٹیاں وغیرہ اس کو نہ اٹھا لیں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت آئے گی مال و دولت میں اضافہ ہوگا کاروبار میں ترقی ہوگی روزگار میں ترقی ہوگی قرض کی ادائیگی اللہ کی فضل سے آسان ہوگی جن کا روزگار نہیں انہیں روزگار مل جائے گا اور گھر میں موجود دولت میں اضافہ ہوگا کمی نہ ہوگی یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور آسان بھی اس لیے اس عمل کو ضرور آسمائے آپ کی دولت مند بننے کی تمنا اللہ کی فضل سے پوری ہوگی آپ کو اللہ تعالی مال و دولت کی وسط عطا فرمائے گا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسمودہ ہے اور اس کو آپ نے صرف ایک بار کرنا ہے یاد رہے کہ اگر آپ پر رزق کی بندش ہوئی ہے یعنی آپ کو شک ہو کہ کسی نے آپ پر رزق بند کروایا ہوا ہے جادو ٹونے وغیرہ سے تو بھی یہ عمل بہت مفید ہے اس عمل سے انشاءاللہ ہر قسم کی بندش بھی دور ہو جائے گی اس وظیفے کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں کیونکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہوگی تو آپ اس شخص کی دعاوں کا حصہ بن جائیں گے دوستو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاب حق تعالی کا سولوہ صفاتی نام ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کے آداد چودہ ہیں یہ اسم مبارک وہاب اور حبہ سے مشتط ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً وہابوں کہلانے کا حق دار ہے اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا بعض اقابلین کا کہنا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہاب اپڑھے اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا اور جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کو تین سو مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا بعض اقابلین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رائے اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا رائے